پاکستانی ادکار فواد خان نے ماضی میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جانے اور پھر اس سے جنگ لڑنے سے متعلق لبکشائی کر دی سال دوہزار ساتھ میں پاکستانی فلم خدا کیلئے میں اپنی بہترین ادکاری کے سبب شہرت حاصل کرنے والے ادکار فواد خان سال دوہزار گیارہ میں ڈراما سیریل ہم سفر سے شہرت کی اس راہ پر گامزن ہو گئے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا فواد خان نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اپنی بہترین ادکاری کا لوہا منوایا ہے اور سال دوہزار چودہ میں بولی وڈ فلم خوبصورت میں کام کر کے اس سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا کامیاب ترین شو بس کریر کے باوجود فواد خان نے بھارتی میڈیا پینک ویلا کو دیئے گئے ایک انٹریویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ کام کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہوئے تھے فواد خان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم جس انڈسٹری کا حصہ ہیں وہاں شدید مقابلہ ہے اور اس مقابلے کی فضاء میں آدم تحفظ کا احساس دماغی صحت کو متاثر کرتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈپریشن سے بہر آنے کے لیے انسان کو بریک لے لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مشورہ دینے کے لیے میں درست انسان ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ذہنی دباؤ کو شکار ہونے کے بعد بھی مجھ سے کئی درجے زیادہ جد و جہد کرتے ہیں اور اس لیے میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں فواد خان کا کہنا تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیزوں کو اپنے طریقے سے ہی ہونے دینا چاہیے جیسا ہو رہا ہے ہونے دیں جب صحیح وقت آئے گا تو سب کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا سبر ہی اصل کنجی ہے سوشل میڈیا پر متحرک نہ رہنے پر فواد خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے فن سے وفادار ہیں تو آپ کو اپنا کام پوری دل جوئی سے کرنا چاہیے اور اس کے بعد کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کر دی چاہیے اور میں اسی لیے سوشل میڈیا کے مخالف ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی دور میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں بازے رہے کہ فواد خان ایک طبیل عرصے بعد بولی وڈ کی دنیا میں ریا انٹری کرنے جا رہے ہیں اور بھارتی میڈیا میں ان کی ادھاکارہ مانی کپور کے ساتھ فلم بننے کی خبریں زیرے گردش ہیں